ملک میں سات مرحلوں میں عام اندخابات ہو رہے ہیں پانچ مرحلیں مکمل ہو چکے ہیں آج چھٹے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں آج ملک کی راجدانی دیلی، حریانہ، اتر پردیش، بنگول اور روڈی شاہ سمیت آٹھ ریاستوں کی 58 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں لوگ صبح میں کل 543 نششت ہیں آج 58 سیٹ پر ووٹنگ مکمل ہوتے ہی تصویر بہت کچھ صاف ہو جائے گی آج ووٹنگ مکمل ہونے کے ساتھ ہی ملکی 543 میں سے 486 نششتوں پر انتخابات مکمل ہو جائیں گے مینکہ گادی سلطانپور سے مقابلے میں ہیں جن کی قسمت کا فیصلہ ووٹ کر رہے ہیں بی جے پی نے انہیں یہاں دوبارہ امیدوار بنایا ہے آزمگر سے بی جے پی نے ایک بار پھر نرہوا پر بھروسہ جتایا ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ایس پی کے دھرمین دریادوں میدان میں ہیں ارنداک راجوری سیٹ سے محبوبہ مفتی میدان میں ہیں حد بندی کے بعد یہاں پہلی بار چناؤ ہو رہے ہیں منہولال کھٹر کرنال سے میدان میں ہیں سی ایم کی کرسی چھوڑ کر لوگ سبا جانے کی تیاری میں ہیں نوین جندل کرک شیطر سے میدان میں ہیں کانگریس اس بار ہریانہ میں بدلاؤ کی امید لگا کر بیٹھی ہے دہلی میں بی جے پی نے کئی نئے چہروں کو موقع دیا ہے نئی دہلی سیٹ سے محبوبی سوراج اور آم آدمی پارٹی کے سومنات بھارتی کے درمیان کڑی ٹکر ہے دہلی کے ہارٹ سیٹ نورت ایسٹ دہلی جہاں کنیہ کمار کا دو بار سے ایم پی منوشتیواری کے ساتھ سیدھا مقابلہ ہے بی جے پی ترجوان سنبیت پاترہ ایک بیان دے کر مشکل میں فضے ہوئے ہیں پوری سے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمار رہے ہیں پوڑیزہ کی سنبھل سیٹ سے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان ہے جن کی قسمت آج ای ویم میں بند ہو جائے گی بیرال چھٹے مرحلے کے بعد ایک مرحلہ اور بچہ ہے اور سب کو انتظار ہے چار جون کا جب ان لیڈروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا بیرو ریپورٹ منصف ٹی وی